سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاہ گریوس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پچکتر عیسوی میں سلاہ الدین ایوبی نے اپنے چچازاد بھائی خلیفہ السالے کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو در پردہ مدد اور ہیرے جوہرات کا لالش دیا اور سلاہ الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا ال سالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں ساز اور سازندے اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے پرندوں کو ناش نگانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا قط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قتل کر دیا ہوتا تم مجھ پر دو خاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا تو رب کعبی کی خسم میں تمہاری تلبار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینک ریمان جیسے اسلام دشمن سلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شئے اور مدد دی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ قواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مل جائے تم جنگ جو خوم کے فرد ہو فن سپاہ گیری تمہارا خومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے ہی دل بہلا لیا کرو سپاہ گیری اس آدمی کے لیے قطرناک کھیل ہے جو اورتر شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درقواست کرتا ہوں میرے ساتھ تعبون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مقالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ ماف کرے آمین ایک یوروپی مورخ لین پون لکھتا ہے سلاودین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا جنگی قیدی بھی بے انداز تھے سلاودین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور قریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسے نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا نہ اپنی کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلاودین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی قدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دی ایوبی کی کشادہ ذرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حسن بن سباہ کے پورا سرار فرقے فدائی جنہیں یورپی موررقوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے سلاودین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن قدائے ذل جلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہش سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بج گیا اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلاودین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سباہ کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا اس کا تفصیلی تعرف بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سباہ نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشا آور جڑی بوٹیاں ہپناٹیزم اور چرب سبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے قفیہ اور پورسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڑی گارڈ تک بن جاتے تھے اور جب کوئی پورسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاودین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلہ نہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلاودین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچازاد بھائی سالے اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاودین ایوبی نے اس فتح کا جشم منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور تین قضبوں کے قبضے میں لے لیا ان میں غزہ کا مشہور قضبہ بھی تھا اسی قضبے کے گرد و نباہ میں ایک روز سلاودین ایوبی امیر جاوہ علی صدی کے قیمے میں دو پہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی قیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاودین ایوبی کے قیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھاکا اسلام کی عظمت کے پاس پان کی آنکھیں بند تھی وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا محافظ قیمے میں چلا گیا کمر بند سے قنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلاودین ایوبی پر جست لگائی قنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا این اسی وقت سلاودین ایوبی نے کروٹ بدلی یہ ہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ قنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ قنجر سلاودین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاودین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اسے یہ سبجنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے ایسے دو حملے ہو چکے تھے اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آبر اس کے اپنے باڑی گارڈ کے لباز میں تھا جیسے اس نے خود اپنے باڑی گارڈ کے لئے منتقب کیا تھا اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا حملہ آبر اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آبر کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھوسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آبر کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موہ سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر صلاع الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی صلاع الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ صلاع الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے صلاع الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آگئے تھے صلاع الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مورکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور باز زقمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاع الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فدائی تھے جو صلاع الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی قیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاع الدین ایوبی بج گیا اس نے اپنے پہلے حملہ آبر کی شیرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سچ بولنے کے بدلے صلاع الدین ایوبی نے اسے جہ بخشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے قیمشتقین جسے باز مورقوں نے گمشتقین لکھا ہے نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ قیمشتقین السالے کے قلعے کا گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے صلاع الدین ایوبی کے نام اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقع نہیں ہیں ملت اسلامیات اسے بھول ہی نہیں سکتی مسیحی دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاع الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں تاریخ کے دامن میں صلاع الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے قلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسماتی اثر تھا تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈراما تئیس مارچ گیارہ سو انتر کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاع الدین ایوبی کو مصر کا واسرائے اور پوچ کا کمانڈر انچیف بنایا گیا اسے اتنا بڑا ردبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران قاندان کا نونحال تھا اور دوسرے اس لیے کہ عوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا سپاہ گری ورسے میں پائی تھی اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی باششاہی نہیں اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاہ و بہبوت تھی اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی قلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کے اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریس کرتے تھے وہ ایاش ہو گئے تھے شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور قدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریخ ہو گیا تھا ان امیروں ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے زیادہ تد لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھی جنہیں قاس تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا غیر معاملی حسن اور آدھاکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی جن میں فرینک یعنی فیرنگی قاس طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کسی تھی سلیبی اپنی جنگی قوت کے روپ سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو دراتے رہتے کچھ علاقے پر خبزہ کر لیتے تابان اور ٹیکس رسول کرتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے مسلمان حکمران اپنی ریایہ کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عچرت میں پریشان نہ کیا جائے فرقہ پرستی کے بیج بھی بودیے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سباہ کا تھا جو سلاودین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مورزِ وجود میں آیا تھا یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا بے حد قطرناک اور پورسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں ہشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ ہشیش نام کی ایک نشاور شہ سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے سلاودین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرور کیا جاتا ایک موررخ ابنِ الاتھر کے مطابق نظام الملک حسن بن سباہ کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار اکین نو میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروایا اور ان کا مدرسہ قائم رہا سلاودین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی اسی عمر میں اس نے سپاہگیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں ملک کے انتظامات کے سبختیے اور ڈیپلومیسی میں مہارت دی اس تعلیم اور تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے سلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا عوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار آزم کے لیے ضروری ہوتی ہے سلاہ الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو قصوصی اہمیت دی اس نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلاہ الدین ایوبی نظریات کے محاس پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ وار کرتا تھا اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے عوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی اسے جب مصر کا وائس رائے اور کمانڈر انچیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں سلاہ الدین ایوبی ابھی تفل مکتب تھا مگر اس تفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سد پڑ گیا مورق لین پول کے مطابق سلاہ الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس نے تفریح ایاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیئے مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا قدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سیلیویوں سے نہیں بلکہ اپنی مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو سیلیویوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں مصر میں سلاودین ایوبی کا استقبال جن زومہ نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا اس کے ہوتوں پر مسکراہت اور زبان پر پیار و محبت کی جاشنی تھی بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں تنس تھی اور تمسکر بھی تھا وہ سلاودین ایوبی کے صرف نام سے جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے ان کی نگاہوں میں سلاودین ایوبی کی اہمیت بس اس کے قاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی بائسرائے بن کر آیا تھا اس کے سوا انہوں نے سلاودین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا بچہ ہے اسے ہم پالیں گے معرخ اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ سلاودین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھی یا نہیں وہ استقبال کرنے والے اس حجوم میں بچہ لگ رہا تھا البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافح کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آگئی تھی وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کر تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح چھکا پھر ایوبی سے بغلگیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا میرے کون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بنے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکو کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ خیمتی نہیں سلا الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ سلیوی سیاہ گھٹاؤں کے مانن چھا رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکر آیا جیسے سلا الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلا الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکرہ کو غالباً نہیں سمجھ سکا ناجی فاطمی خلافت کا پربردہ سالار تھا وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج باششا بنا بیٹھا تھا وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی سلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تقریب کاریاں شروع ہو چکی تھی زر پرستی اور تہش کا دور دور تھا جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنی اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹ کے لیے استعمال کرتا تھا سودانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے تہشت بنا ہوا تھا خدا نے اسے سازش ساز تماغ دیا تھا اسے اس طور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے زور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ایوبی اس زہر قند کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلا الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی سلا الدین آیوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافز سے تشریف لائے ہیں پہلے آرام کر لیں تو اس نے کہا میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا اس دستار نے میرا آرام اور میری نین حرام کر دی ہے کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں کیا حضور کام سے پہلے تو آپ پسند نہیں فرمائیں گے اس کے نائب نے پوچھا سلا الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا لمبے تڑنگے قوی حکل تو اس کے چہرے پر رونخ آگئی مگر یہ رونخ دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی وہاں چار نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہر شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی قشنمہ ٹوکری اٹھائے کھڑی تھی انہوں نے سلاودین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تعوس اور عباب اور شہنائیوں کا مسہور کن نغمہ اپڑا ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی یہ وہ انداز تھا جسے مغلبہ شاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا سلاودین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسل نے نہیں آیا ایوبی نے ایسی مسکرات سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی ہونٹوں پر دیکھی تھی ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں ناجی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے سلاودین ایوبی سلاودین ایوبی نے مسکرا کر کہا مگر فوراں ہی اس کی مسکراہت غائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں شولے نکلنے لگے اس نے دھیمی آواز میں جسم قہر اور اتاب چھپا ہوا تھا کہا مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی اسمت رون ڈالی ہیں میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتر وادی نہ چاہتے ہو اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دب دب ہی سکھا اٹھالو یہ پھول اٹھالو یہ میرے راستے میں نے ان پر خدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں علچ کر بیکار ہو جائے حضور کی جاہ وہ حشمت مجھے حضور نہ کہو صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کار دی ہو اس نے کہا حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا جن کے مخدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے میں یہی پیغام لے کے مصر آیا ہوں سلیوی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بہرے روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں شراب میں قرخ کر دینا چاہتے ہیں میں باشا بن کے نہیں آیا لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی سلاہ الدین ایوبی دیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا ایک وسی کمرہ تھا اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگ بیرنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روست کی ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے سلاہ الدین ایوبی رک گیا اور اپنے ناہب سے پوچھا کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے نہیں حضور ناہب نے جواب دیا غریب لوگ تو ایسے کھانے کے قواب بھی نہیں دیکھ سکتے تم سب کس قوم کے فرد ہو سلاہ الدین ایوبی نے پوچھا کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ یہ کھانا انہیں کھلا دو اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی اس پر دو تین بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا نہایت تیزے سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور بارڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے دو کمانڈر جو اس کے مطمد اور ہمراس تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے ناجی نے کہا جوانی کا جوش ہے تھوڑے دنوں میں تھنڈا کر دوں گا کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی خسم سلویبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا سلاودین ایوبی ایک کمانڈر نے تنس کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے اب سوڈانی حکومت کریں گے کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ پچاس ہزار کا لشکر سوڈانی خلاف نہیں لڑے گا تمہارا دماغ ٹھکانی ہے ناجی نے کہا میں اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پچاس ہزار سوڈانی شیر اس کے اشارے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناجی چھپ ہو کر سونچ میں پڑھ گیا لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو ناجی نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا ہے کہ آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی ناجی نے جواب دیا مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا مزاج کا کیسا ہے ادروش نے پوچھا زد کا پکہ معلوم ہوتا ہے ناجی نے جواب دیا آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں لگتا دوسرے کمانڈر نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کے آیا چاہے کچھ روز یہ نشاتاری رہے گا میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا ناجی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا بہت دیر تک یہ تینوں سلاودین ایوبی کے قلاب باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلاودین ایوبی نے ناجی کی بیتاج باش شاہی کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کاروائی کریں گے ادھر سلطان سلاودین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بلکل پسند نہیں پچاس ہزار باری گارڈ سوڈانی ہیں ہمیں ہر قطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں یہاں کہ عوام کا میار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے سلاودین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا ایک ناظم نے ان سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا وہ گریز کر سکتا ہے ناظم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سپرد ہیں وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا ہے سلاودین ایوبی قاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا اسے سلاودین ایوبی بغداز سے اپنے ساتھ لایا تھا وہ ادھیر عمر کا آدمی تھا اداکاری چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا سے تارے بھی توڑ لاتا تھا سلاودین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقعیت تھی فنی مہارت کے علی میں وہی جذبہ تھا جو سلاودین ایوبی میں تھا تم نے سنا علی سلاودین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا اپنی منوایا کرتا تو میری رائے میں باری گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنقا لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی ہر کتے کے سپائی ہونے چاہیے میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا مجھے شک ہے کہ سودانی فوج ناجی کی وفادار ہے ہماری نہیں آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبک دوش کرنا پڑے گا میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا سلا الدین ایوبی نے کہا ناجی گھر کا بھیدی ہے اسے سبک دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانشون دی نہیں ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے اپنوں کا خون بہانی کے لیے نہیں میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے مگر ناجی اتنا کچھا آدمی نہیں تھا اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی اسے اگر پیار تھا تو اپنی موم ہو جاتا تھا اس نے سلاودین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا اس نے مصر کے مختلف قطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق پوچ کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی حالان کہ یہ کام اس کی مرضی کے قلاب تھا دن گزرتے جا رہے تھے سلاودین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باری گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی ناجی سلاودین ایوبی کو دو تین مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باری گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے عزاز میں جشن منانی کے لیے بیتاب ہے لیکن سلاودین ایوبی مسروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو مطمت جونئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہ تھا دو ناشنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناغنوں کی طرح مسہور کن اداوں سے رخص کر رہی تھی ان کے پاؤں میں گھونگرو نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی خضر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اس رخص میں قمار کا تاثر تھا دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رخص میں مہو ہوتا تھا تو کوئی مقل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی اس کے چہرے اور خط کارٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی اییاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور اییار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہے اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ وہ کس کام کے لیے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربے کار ہے ناج بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودہ تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رخص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناشنے کے لیے کہا لڑکی نے جب چوغہ اتار کر جسم کو دو ہی بل دیئے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے پہلے دونوں ناشنے والیوں کے رنگ پیلے کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے زکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جواب دیا وہ سالار آزم بھی ہے سلا الدین ایوبی زکوئی نے پوچھا ہاں سلا الدین ایوبی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھوں گا وہ شراب تو پیتا ہوگا نہیں ناجی نے جواب دیا شراب عورت ناج گانے اور تفریص وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان قنزیر سے کرتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا تلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے زکوئی نے کہا کیا وہ تلسم بیکار ہو گیا ہے میں نے ابھی آزمایا نہیں ناجی نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو میں سلا الدین ایوبی کی عادتوں کے مطالق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں زکوئی نے پوچھا ابھی نہیں ناجی نے جواب دیا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شلاب پلا اگر اسے ختل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام ہشیش سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا یعنی جستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی ہاں ہاں زکوئی ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالہ ہم پیالہ بن جائے آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو سلاودین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے اگر تمہارے حسن اور نازو انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوگی سلاودین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکوگی اسی لئے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں ورنہ میرے ردبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشاور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہ کرتا یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے زکوئی نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سلاودین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں ناجی نے کہا اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی قواب گا میں داخل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی دین ایوبی انتظامی کاموں میں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو ریپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایک سامپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہی ہے علی بن سفیان نے ناجی کی تقریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا پھر کہا طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا اور میں یہ بھی وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سلیبیوں کے ساتھ جو گر چوڑ کر رکھا ہے علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لاکر اسلام کو وسط دینا چاہتے ہیں مگر ناجی آپ کے قواب کو دیوانے کا قواب بنا رہا ہے تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑے علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا آپ مطمئن رہیں میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایک ایسی دیوار چندی ہے جس کی آنکھے بھی ہیں کان بھی ہیں اور یہ دیوار متحرک ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے سلا الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس خدر احتمال تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدو کر رہا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس وقت قبول کی جیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹ پیچھے رکھ کر تہلنے لگا اس کی آہ نکل گئی وہ رک گیا اور بولا بن سفیان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتی وہ بدنصیب ہیں امیر محترم علی نے کہا ہاں بن سفیان سلا الدین ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کدھارہ اس مور پر نہ بدلا تو ملت اسلامی بکھر کر بادیوں جنگلوں اور سہراؤں میں کھو جائے گی ملت کے خلافت تین حصوں میں بڑھ گئی ہے امیر منمانی کر رہے ہیں اور سلیویوں کے آلہ اکار بنتے جا رہے ہیں مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ سلیویوں کے غلام اور آلہ اکار رہیں گے وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے سرہ نقشہ دیکھو علی آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے اگر ہماری خلافت اور امارتوں کا یہی حال رہا تو سلیویوں کو حرم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں اس میں سلیوی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی میں شاید اپنا عظم پورا نہ کر سکوں میں شاید سلیویوں سے شکست بکھا جاؤں لیکن میں قوم کے نام ایک وسیعت چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی غیر اور کوئی معاہدہ نہ کرنا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنی عظم سے مایوس ہو گئے ہیں علی بن سفیان نے کہا مایوس نہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا جذباتی علی میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آگ بھی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں ہے بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی خرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصے پیاس برداشت کر سکے ان کی نظریں اقاب کی طرح تیز ہوں ان میں سہرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت دلیری اور طاقت کے مالک ہو ان میں شراب ہشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یق ہو بھرتی تیز کرا دول بین سفیان اور یاد رکھو میں حجوم کا قائل نہیں مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے قاہ تعداد تھوڑی ہو ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے اگلے دس دنوں میں ہزار ہاتھ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آگئے ان دس دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے ناجی کے ہمراس دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فیرون دیکھ لیتے تو قدائی کے دعوے سے دست بردار ہو جاتے ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا بہت تیز اور دلیر وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن صفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سراغ رسام اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے تھے اور اس نے علی کو ختل کرا دینے کا منصوبہ بھی کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے آساب پر سوار ہو گئی ہے وہ صرف شکل و صورت کی دلکش نہ تھی بلکہ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا اس نے ان دو ناشنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھی تین چار راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نگل کر زکوئی کی آگوش میں انڈے دینے لگی تھی انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانی کی ترقیبیں سوچنی شروع کر دی وہ آخر اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسے قتل کرا دیا جائے مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر دو محافظوں کا پہرہ رہتا تھا اس کے ایک کو اعتماد ملینا شروع کر دیا وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی علی بن صفیان نے صلی الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا یہ سب امیر مصر ویسرائے کے پرانے باری گارٹ تھے ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باری گارٹ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے یہ جاوازوں کا منتقب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تاک تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی اس کا ہر سپاہی مرد ہور تھا ناجی کو یہ تبدیلی بلکل پسند نہیں تھی لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آد دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے دوسرے دن سلا الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے ناجی نے تین روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا ناج گانے کا انتظام ہوگا باڑی گارڈز کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور سلا الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا رہائش کے لیے قیمہ نسب ہوں گے سلا الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا اس نے ناج گانے پر بھی اعتراض نہ کیا ناج نے درتے جھجکتے کہا فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو بھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ شراب کے عادی نہیں وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے آپ ان کے کمانڈر ہیں سلا الدین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا امیر مصر کا اغبال بلند ہو ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت نا پسند کرتے ہیں انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے زوا سب کچھ کر سکتے ہیں سلا الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی یہ اس میں ناج گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور سلا الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں پر اپنا رواب ڈالنا چاہتا ہے اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو سلا الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالا تھے سلا الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و اچھرت شراب نہیں ہوتی تھی وہ اس پر کش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رخص کی اجازت دے دی ہے تو کل پر سو وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیہ ہو جائے گا صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلا الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے جشن کی شام آ گئی ایک تو چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ رید کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں دوسرے ہزار ہا مشالوں نے وہاں سہرہ کی رات کو دن بنا دیا تھا باری گارڈ کا حجوم تھا جو بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی اس کے دائیں بائیں بڑے ردبوں کے مہمانوں کی نشست تھی اس وسیع عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہائیت خوبصورت قیم نصب تھے ان سے ہٹ کر ایک بڑا قیمہ سلاع الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن سفیان نے سورج عروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس قیمے کے اردگرد محافظ کھڑے کر دیئے تھے جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا اس کے جسم سے ایسے اتر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اور یاں کندھوں پر پھیلا دیئے تھے سپیت کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباز تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلا الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں قلو پترانی سیزر جیسے مردہن کو اپنے حسن و جوانی سے پکلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا قلو پترانی تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ قلو پترانی چالے تھی عورت کی یہ چالے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور قلو پترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں سلاہ الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا اس کی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لاکر سلاہ الدین ایوبی کے قیمے کے گرد کھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دف کی آفاظ پر استقبالی اتھن بجائی اور سہرا امیر مصر سلاہ الدین ایوبی زنداباد کے ناروں سے گونجنے لگا ناجی نے آگے آپ کو بسر و چشم قشام عدید کہتے ہیں ان کی بیتابیاں اور بے قراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور قشامت کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے جو ہی سلاہ الدین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا ان کے پاس ہتھیاب نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے نگاہیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اطراف کے بھوڑے بلکل آمنے سامنے آگئے اور سواروں کی دونوں گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر قلا بازیاں کھا رہے تھے ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا حجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے چار چار اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا اس طرح آٹھ مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شطر سوار اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے